بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری فیملی فرنڈ کیا حال ہے تمام دوست خیر خیر رہے سے ہیں آئی ام آسی حسین ویلکم ٹو میری چینل آسیف لیکٹیکل فرنڈ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سلائی مشین رکھے ہوئی ہے آپ کے سامنے آج کل میں سلائی مشین کی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دوستوں کی فرمائش پہ تو پہلے ایک میں میں نے سلائی مشین کی جو ویڈیو بنائی تھی وہ سلائی مشین جام تھی ہم نے اس کا مسئلہ حل کر کے آپ کو دکھلایا آج میں پھر ایک سلائی مشین لے کریا ہوں اور اس کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو پہلے ہم چلا کے دکھلائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے تو فرنڈ جو دوست میرے چینل پر نوے آئے ہیں ہم سے گدارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والے نیو ویڈیو فرنڈ آپ کو میری ملتی رہے فرنڈ میں جیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے فارڈ ہم بتاتے ہیں فرنڈ دوستوں کو پھر ہم اس فارڈ کو حل اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں اسے صحیح کر کے دکھلاتے ہیں میری عادت نہیں ہے کہ میں یہ کسی کو غلط طریقے سے سمجھاؤں تو میں سمجھانے کا طریقہ کار میرا بہت اچھا ہے پہلے ہم اس کا فارڈ دکھلاتے ہیں پھر ہم اسے صحیح کرتے ہیں تو فرنڈ آئیے پہلے اس سلائے لگا کے ہم دکھلاتے ہیں اس میں کیا فارڈ آئے تو فرنڈ ہم اس پر مشین میں کپڑا جو ہم نے لگا کے اب آپ کو سٹچ کر دی ہے اور آپ کو دکھلاتے ہیں کہ کیا کر دی یہ ٹھیک ہے سلائے اب میں اسے نکال کے دکھلاتا ہوں آپ کو اس نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں فرنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سلائے اس نے لگائی ہے ساری سلائے میں اس نے کپڑا بھی کھیج دیا ہے اور دانا کتنے دا دیا ہے یہ دیکھیں فرنڈ آپ کو سلائے نظر آ رہی ہے کہ اس نے کس طرح کی سلائے لگائی ہے آپ کو نظر آگے ہوگا ٹھیک ہے فرنڈ تو ہم نے یہ ایسے فارڈ کا جو save جو ہے اس کو صحیح کرنا مشین کو ٹھیک ہے ایسی سلائی کا ہم نے صحیح کرنا ہے تو ہم نے صحیح قصہ کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے jocum کام کرنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سوئی چیک کرنی ہے نیڈل چیک کرنی ہے کہ اسے آپ نے کسا چیک کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے بور نیچے کر لینا اور اس کی نیڈل پہ انگلی پھیڑ کے دہنا ہے ایسے کر کر انگلی پھیڑ کے دہنا ہے کہ اس کی نیڈل خراب تو نہیں ہے نیڈل جب آپ خراب ہوئے گی تو آپ کو محسوس ہوگا اس کے یہاں کوئی چیز بنی ہوگی کوئی نہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہاں آنا چیز جو ہے نا رگڑ کھا رہی ہے ہاتھ میں تو آپ نے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے اگر جو نیڈل خراب ہو تو آپ نے نیڈل چینج کر لینا ہے اس مشین کی نیڈل ٹھیک ہے ہم نے چیک کر لینا ہے اب ہم نے اگلا قدم کیا کرنا ہے چیک اگلا جو ہم نے سٹیپ چیک کرنا ہے وہ ہم نے اس کا دھاگا چیک کرنا ہے کہ اس کا دھاگا جو ہے وہ ٹیٹ ہے کہ لوز ہے تو ہم آپ کو بتائیں کہ دھاگا چیک کرتے ہیں تو اس اگلا جو ہم نے چیک کرنا ہے دھاگا تو ہم یيا کرنی ہے ہم نے سچ سے دھاگا نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں까요 دھاگا می propagے آپ نے یہاں خیج کے دہنی ہے چیک کرنا ہے خیج چکی دھاگا کہ دھاگا ٹیٹ ہے کے لوز ہے نہ دھاگا ٹیٹ ہونا چاہیے ہوں نہ ہی زیادہ لوز ہونا چاہیے تو اگر جو آپ کے دھاگا لوز ہے بلکل تو تھوڑا ٹیٹ کر لیں جو ٹیٹ ہے بہت زیادہ تو لوز کر مات لیں ہم نے آزراک پہل کے دہنا تو یہ ہم نے مسئلہ کا چیک کریا ہے بہت ا اللہاب جو ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کا دکات کریں گے ہم نے نا دھاگا زیادہ ٹیٹ رہنا ہے نور پر دھاگا رکھنا ہے ہم نے اس پر نا زیادہ ٹیٹ اور نا زیادہ لوز یہ ہمارا دھاگا جو یہ ہے مشین کا صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دھاگا کس طرح صحیح کرنا ہے تو آپ نے دہ لینا نا دھاگا ٹیٹ ہون چاہیے نا لوز ہون چاہیے یہ مشین کا دھاگا آپ جو سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو سویی میں دھاگا ڈال کے بھی چلا چیک کریں گے کہ اس کی سٹیچ جو ہے یہ صحیح ہوئی کہ نہیں تو ہم دھاگا ڈالتی ہیں سوی میں دھاگا ڈالنا میرے ساتھ سے بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ بڑے نام سٹم ڈال گیا میرے سے کیونکہ لیٹیں اتنی لگی ہوئی ہیں تو یہ ڈال کے دھاگا اب ہم آپ کو جو ہے سلائی لگا کے چیک کراتے ہیں کہ اس کی سلائی پر کیا فرق پڑا ہے کہ نہیں یہ ویسی سلائی ہے تو اس سلائی کے ساتھ میں ہم لگائیں گے تاکہ پڑا چلے گا کہ یہ پہلی سلائی اور یہ آپ کی سلائی ہے ہمیں پھر پڑا چلے گا فرق کام ہوا ہے کہ زیادہ ہوا اور زیادہ ہمیں اس کے لیے زیادہ ہو جائے گا نکال کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ سے جو دھاگے کا جو ہے نا کافی ہی جو ہے جی بھر آدھا فرق پڑ گیا ہے آپ کو میں دکھلاتا ہوں کہ آدھا فرق پڑا ہے کہ نہیں آپ بھی کہیں گے ہاں پڑا آدھا فرق ہماری سلائی پرانی والی ہے جو ابھی ہم نے لگائی وہ نیچے والی سلائی ہے کافی حد تک جو ہماری سلائی ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے اب ہم تھوڑا ساتھ آگا نیچے والا بھی چیک کریں گے اور پھر ایک اور سلائی لگا گا آپ کو چیک رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے بالکل ٹھیک ہو جگی مشین تو ہم نے اب کیا کرنا ہے ہم نے نیچے سے اس کی با بھ Kash homie جو کارنی ہر میں نے اس کی نکالنی ہے اور اس نے چیک کرنا ہے تو پھرکی نکالنے ہو تو یہ کہاں آپ کو پتا ہوگا آپ نے بابین نکالنی ہیں اس کی ڑبیا ہے یہ نکالنی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کا بھی فرنڈ ڈھاگا چیک کرنے اور آپ جساں اوپر دھاگا چیک کیا تھا کhes کے تو ہم اس گھو بھی دھاگای ایسا کر کے کhes کے چیک کریں گے یہ دیکھیں یوں کر کے اورے یہ دیکھیں ہم نے دین ہے یہ کتنا ٹیٹھا بہت ہے کہ ٹیٹھا ہے اگر یہ ٹاپ کرنا ہے تو ٹیڈھا ہے تو ٹیٹھا اٹھا ہے تو یہ بہت لوز رہنا ہے تو یہ دھا بہت سٹم ٹیٹھا ہے وہ تو ہم نے اسلوس کرنا ہے لوس کرنے کا طرق ہے کیا ہے آپ کے پاس کوئی پیچ سوگا گھر میں تو آپ نے یہاں آپ کو ایک پیچ نظر آ رہا ہے اس کے دبی کے ایک ہی پیچ ہوتا ہے یہاں ہاں ہم نے اس پیج کو کیاڈ کرنی گا تو دھاگا لوز بہت شئیہ اس کا پر بہت درجہ ہی ہے تو ہم نے سے ہی کے لئے کے لئے اسے پھرنی سے کر لیں گے تو ہم پہلے تھوڑا سا لوز کر کے چیک کریں گے اگر آپ کے پیج کس ہے تو آپ پیج کس سے کر لیں کو بریک پیج کس ہو آپ کے بعد اب ہم اسے چیک کریں گے تو اس میں کافی ہی حد تک جو ہے یہ نرم ہوگی دھاگا پہلے بہت زیادہ ٹیٹ تھا لیکن ہم تھوڑا سا اور اسے لوز کریں گے بھی ابھی بھی درہا تھوڑا ٹیٹ ہے جس کی اثر مشین جو دھاگا جو ہے وہ بہت زیادہ خراب کر رہی ہے تو ہم تھوڑا سا سے اور لوز کریں گے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں لگا کے دوبارہ پھر بابین کو اس کے اندر ہاں جی اب اس کا کافی فرق پڑ گیا ہے ٹھیک ہے اب دھاگا نا دادا ٹیٹ ہزا لوز ہے اب ہم اسے مشین میں لگا کے چیک کریں گے دبی ہم دوبارہ فٹ کریں گے جیسے ہم فٹ کرتے ہیں آپ لو تو ڈبی ہم نے دوبارہ فٹ کرنی ہے اور ایک دفعہ دھاگا پھر چلا گئے مشین کو تھوڑا چیک کر لیں گے دھاگا ڈبی صحیح ڈال گئی ہے کہ نہیں ہمارے سے ڈبی ہماری صحیح چلی اندر لگ گئی ہے دھاگا اوپر آگے نیچے ہلا اب ہم نے پہلے سرائی لگائی تھی دوسری سرائی لگائی تھی اب ہم تیسری سرائی جو ہے لگا کے چیک کریں گے اسی سٹرپ پہ اس کے ساتھ ہی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پہلے دھاگا اس طرح کا تھا دوسرا سرائی اس طرح کی آئی ہے اور تیسری سرائی اس طرح کی آئی ہے جو فرینڈ ہم سرائی آپ کو لگا کے دلاتے ہیں تو ہم یہ تیسرے نمبر پہ سرائی لگائیں گے پہلے نمبر پہ ہم نے پہلے لگائیں جو دوسری والی اب تیسرے نمبر لگائیں گے ٹھیک ہے تو تیسرے ہم لگا جاتے ہیں اب آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس کو مشین جو ہے وہ پہلے سے اس کے فرق پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے ٹھیک ہے ہماری لگ گئی ہے تیسے نمبر ہماری سلائی ہے نکال کے ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ اس کو پہلی جاسی ہے کہ یہ آپ فرق پڑھا ہے کہ نہیں فرنڈ دے لیں آپ کو کہ پہلی سلائی کوئن سے دوسری سلائی ہو تیسری ہماری یہ جو سب سے پہلی والی سلائی وہ خراب آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہماری سلائی دوسری آئی ہے پھر تیسری آئی ہے فرنڈ یہ ہماری جو مشین کی سلائی ہے بلکہ ٹھیک ہو گئی ہے آئی ہے آپ نے وہ باتیں جو میں نے کہی تھی آپ کو نوٹ رہ لینے پہلے آپ نے ڈرچ کرنی ہے پھر آپ نے اپرو دھاگا چیک کرنی ہے وہ بھی ٹھیک ہے پھر آپ نے نہیں چounter دھاگا وہ چیک کرنے ہے دونوںoly دھاگے نہ دیکھپنی نہزا لوز نہ دیکھپنی چاہیے وہ نیڈل بھی آپ نے دیکھ لیлонیڈل آپ کی نوک خرابانہ ہو سب سے پہلے آپ نے نیڈل کی نوکچہ کرنی ہے اس کے بعد اپروڑی دھاگت ہے چیک کرنا ہے ٹیٹ ہے کہ لوز ہے پھر اس کے بعد نیچلہ دھاگت ہے چیک کرنا ہے فرینڈ حیث تھا کہ آپ جو کریں گے تو آپ کی جو ہے مشین جو ہے بلکل سیٹ ہو جائے گی پھر آپ نے سٹیچ جو لگا کے چیک کر لینا ہے کہ سٹیچ کیسی آئی ہے تو فرینڈ آپ سے گزارش وہی پرانی ہے کہ ویڈیو کا لائک کر دے کریں لائک کرنے سے آپ کے پیسے نہیں کرتے ہماری حاصل آفزائی ہوتی ہے تو فرینڈ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے کمیٹس باکس میں ضرور اپنی محبت کا ظاہر کریں اور اپنے دوست اپنے بھائی عاصف سین کو اجازہ دیں ایک نئی ویڈیو حساب پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ